میاں والی پیجن کلب چینل کے ناظرین ہم آپ کے شوق زوق کے لئے حاضر ہیں استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب کی چھت پر اور آج ہم آپ کو استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب کے ان کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں جو ان کی چھت پر جیٹ کے مہینے میں سٹیمپ لگوا کر مہریں لگوا کر جنہوں نے ٹرنمیٹس میں حصہ لیا انفرادی مقابلوں میں حصہ لیا تو اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک کبوتر ایک تالیس نمبر مادہ کا شوق کروایا اور اب ہم آپ کو حاجی صاحب کے ایک پروازی کبوتر کا شوق کروا رہے ہیں جس کبوتر کے اندر حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹیڑی جو ہیں ٹیڑی تقریباً اسی فیصد سے زائد ہیں اور باقی ان کے اندر خون کمگر گا ہے تو یہ حاجی صاحب کے پاس وہ کبوتر اور اس کبوتر کے بارے میں بھی حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ بھی گیارہ پروازیں اڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کبوتر کی گیارہ پروازوں میں دو سے پہلے کی کوئی پرواز نہیں ہے چار ساڑھے چار بہے تک یہ اڑا ہے کبوتر تو یہ آپ کے سامنے اور ان کبوتروں کے دکھانے کا مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں جی لوگ کہ ٹیڑی ہے وہ کمگر ہو یا کسوری کبوتر میعہ والی کے موسم میں نہیں اڑتا تو یہ بات ان کبوتروں نے غلط ثابت کی ہے پچھلے پانچ ساتھ سال سے حاجی صاحب یہاں پر شوق کر رہے ہیں پروازی مقابلوں کا بھی کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہی کبوتر ہیں جن کبوتروں کے بلبوتے پر استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب سال دو ہزار پندرہ سال دو ہزار پندرہ میں جو پنجاب تیرہ سال دو ہزار تیرہ میں جو پنجاب کے چیمپئن بنے پندرہ آئے تھے تیرہ تیرہ تھا پہر کہہ جو مقصد ہے پنجاب کے چیمپئن بن چکے ہیں اور پنجاب کا جو کپ ہے پنجاب کا جو پگڑی ہے وہ بھی حاجی صاحب نے اپنے سر پر سجائی اور انہی کبوتروں کے بلبوتے پر یہ جی ہم اب آپ کو کبوتر کی آنکھ دکھائیں گے ہاں سب پر دیکھیں یہ جی وہ پر جس پر کی بدولت اس کبوتر نے گیارہ پروازوں میں انفرادی مقابلے ٹورنمنٹس ان میں حصہ لیا اور دو بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک اور اس کی کوئی پرواز بھی دو بجے سے کم نہیں ہے دو بجے کے بعد کی ہیں سب پروازیں اور یہ استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں استاد میاں نظیر مرہوم صاحب للیانی والے ان کی جو مشہور و معروف بریڈ ہے ٹیڈی ہے کمگر ہیں تو یہ انہی کے بچے اور انہی سے بنائی گئی بریڈ ہائی سب دو میں یہ یہ تم کبوتر کی اور یہ کبوتر اب پھر بیس سو اکیس کے لیے بھی ریڈی اور تیاری کے مراحل میں ہے تو ہائی سب سے اس موقع پر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ہائی سب ٹیڈی یا کمگر کی اکل جو ہے جب بچے بچوں کے لگانے کے گھر پر لگانے کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے ان کی بہت اچھی ہے گم ہونے بہت کم تو آپ نے سنا جی کہ ہائی سب بتا رہے ہیں کہ بہت کم ہے اور ہائی سب کے ساتھ جناب استاد مشتاک جو ہائی سب کے شگرد بھی ہیں اور استاد اور ہائی سب سے انہیں دستار بھی ملی ہے استادی پاک بھی ملی ہوئی ہے تو مشتاک بھی موجود ہیں جو کہ ہائی سب کے دستے راست اور خاص طور پر جو اتحاد پیجن کلاب ہے اس کے جنرل سیکٹری ہیں اور ان کی نگرانی میں آپ نے دیکھا کہ سال ٹونٹی ٹونٹی میں جس طرح کبوتر اڑان ٹورنامنٹس ونڈے جن کے میلے سجے تو وہ میرا خیال میں تاریخ میں اور ہمارے شائقین جو ہیں بہت عرصہ تک یاد رکھیں گے اب ہم اس کبوتر کو آپ کو کھلت چھوڑ کر دکھائیں گے ادھائیں چھوڑ دیں یہ ہے وہ کبوتر اور ساتھ دوسرے پروازی کبوتر بھی موجود ہیں لیکن یہ جو کبوتر ٹونٹی ٹونٹی میں گیارہ پروازوں میں گھر بیٹھتا رہا اور بہت زبردست پرفارمس دی اور اس کے ساتھ یہ ہائی صاحب کے پروازی کبوتر بھی موجود ہیں تو یہ ہیں وہ کبوتر جو تیاری کے مراحل میں ہیں یہ آپ کے سامنے ہائی صاحب کے پروازی کبوتر بھی یہ میل ہیں نار ہیں تو یہ پرواز کے لئے ہیں یہ آپ کو میں یہ بھی دکھاؤں کہ اچھا کبوتر اور اچھا بلڈ وہ ہی اڑتا ہے اور جب اچھا بلڈ ہوگا تو وہ خوبصورت بھی ہوگا آپ کو ہم مادہ جو حاجی صاحب کی پروازی مادہ ہیں ان کا شکر آتے ہیں یہ حاجی صاحب کی پروازی مادہ اور پس منظر میں آپ کو حاجی صاحب کی جو پروازی چھت ہے اس کے جال پنجرے دڑبے نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں تمام پروازی کبوتر موجود ہیں اور حاجی صاحب کے جو بریڈر کا جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل ہی الگ تھلگ اور منفرد اس کا بھی ہم آپ کو شوک کروائیں گے انشاءاللہ دردہ لہا موسیقی جنگ جنگ سوچے موسیقی باردہ جنگ موسیقی